چکندر کا رائطہ بنانے کے لیے اجسا چکندر ایک سے دو ادت دہیں ایک کپ پودینہ آدھا کپ کھیرہ ایک ادت نمک ہزبہ سائکہ ترکیب سب سے پہلے دہیں کو کھیرے، نمک اور پودینے کے ساتھ مکس کر لیں اور چکندر کو قدوکش کر لیں اور دہیں میں شامل کریں مزیدار چکندر رائطہ تیار ہے گڑھ کا شربت بنانے کے لیے اجسا تخمے ملنگا، تین چائے کے چمچ گڑھ ایک کپ پانی ایک لیٹر لیمن رس چار چائے کے چمچ برف ہزبے ضرورت ترکیب گڑھ کا شربت بنانے کے لیے پانی ابال کر اس میں گڑھ شامل کر کے اچھی طرح کھول لیں پھر تھنڈا کر کے اس میں تخمے ملنگا اور لیمبو کا رس شامل کر کے پیش کریں بریانی بنانے کے لیے اجسا سہلا چاول آدھا کلو چکن آدھا کلو مٹر ایک کپ دہیں آدھا کپ ٹماٹر چار سے پانچ ادت پودینہ ایک گڑی لیمن تین سے چار ادت ادرک لہسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاودر ایک چائے کا چمچ نمک اور کالی مرچ ہزبے ضائقہ زردے کا رنگ ایک ساشے تیل ہزبے ضرورت ترکیب بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے چاول کو اُبال لیں پھر دوسری ہانڈی میں دہیں چکن مٹر آلو شامل کر کے دس منٹ تک پکائیں جب یہ پک جائے پھر چاول کی ایک تہہ لگائیں پھر براؤن کیے ہوئے پیاز اور زردے کا رنگ شامل کر کے بیس منٹ تک دم کے لیے رکھ دیں لیجئے مزیدار پریانی تیار ہے